بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جانساری اور آپ دیکھ رہے ہیں جانساری فورٹ سیکرٹس اللہ بڑے قددے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریزک میں آپ کے ذائقوں اگر آپ کے گھر دعوت ہے اور آپ مہمانوں کے لیے کچھ سپیشل اور ہٹکے بنانا چاہتے ہیں تو یہ ریسپی آپ کے لیے ہے انشاءاللہ تحریفیں کرتے نہیں تھکیں گے انگلیاں پلیٹے چار جائیں گے اور ایک دفعہ کہیں گے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پہ میں چھے سے ساتھ جوے لیسن کے اور ایک سے دیرے چاہید رکھی اس کو ہم نے سٹارٹ میں اچھے سے کوٹ لینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے پیسٹ پڑا ہو آپ نے یوز نہیں کرنا اور ہری مرچیں یہاں پہ دو درمیانے سائز کی ہری مرچیں یہ بھی ہم یہاں پہ کوٹ لیں گے تاکہ کڑاڑا بن جو ہے وہ بہترین طریقے سے بنیں اب یہاں پہ اس کو کوٹ لینے کے بعد ہمارے پاس ہے پدینہ اور ہرہ دھنیا پدینہ گیم چینجر ہے یہاں پہ بہت ہی ایک شاندار سے آپ کو فلیور اور خوشبو ملے گی تو یہ ہم نے ایٹ کر دینا ہے اس میں یہ آدھی آدھی مٹھی کے قریب تھی ان سب چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے پیس لینا ہے اگر آپ کے لیے یہ مشکل ہے تو آپ مشین کے اندر بھی ان کو پیس سکتے ہیں لیکن ایسے پیسنے سے تھوڑا سا دانے دار رہتا ہے جس سے فلیور جو ہے وہ بہتر رہتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو رکھنا ہے سائٹ پہ ایک پیاری چی پیالی لیں گے اور اس میں ہمیں چاہیے دہی ٹھیک ہے یہ تکیبند سو سے دیر سو گرام دہی ہے اس میں جو ہری چٹنی ہم نے کوٹی تھی وہ ایٹ کر دیں گے اب یہ ہری چٹنی نیکس لیول کی خوشبو دار چیز ہے یہ وہ نہیں ہے جو پڑی ہوئی ہمارے پاس ادھر کلیسن کا پیسن ہوتا اس طرح سے کچھ یہ اللہ کی اس کا خوشبو ہے 1⁄2 ٹی سپون اس میں نمک جائے گا اور 1⁄4 ٹی سپون اس میں کالی میر جائے گی 1⁄2 ٹی سپون زیرہ پاورڈر جائے گا اس کے اندر نمک کم جائے گا میں نے اس لیے 1⁄2 ٹی سپون ایٹ کیا اور یہ ہے ہمارے پاس تندوری مسالہ تندوری مسالہ ایٹ کر لیں یا کوئی بھی آپ کا جو فلیور اچھا لگے ساتھ اس میں 1 ٹی بل سپون کچھ دریا پاورڈر اور 1 ٹی سپون لال مرش کا پاورڈر ایٹ کر دیں گے ان سب چیزوں کو آپ نے کر دینا ہے اچھے سے مکس جو without gravy recipes ہوتی ہیں اس میں نمک کم جاتا ہے اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے اچھے سے اس کو کر دیں گے مکس اس کے بعد آپ نے لینا ہے boneless chicken یہ 3% boneless chicken جس کے اوپر آپ نے یہ سالہ مسالہ ایٹ کر دینا ہے اور اس کو کم سے کم آپ نے ایک سے یادہ گھنڈہ marination میں ضرور رکھنا ہے اور اسی طرح جن جن نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہویا ان سے ریکویسٹ ہے کہ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ڈیلی سبح سات بچے کی جو ویڈیو آتی ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ٹھیک ہے سیلیں جی اب آدھے گھنڈے بعد ملتے ہیں بسم اللہ حرمان رہیم خوبصوری کڑائی چاہیئے اس کے اندر اس chicken کو ہم نے ایٹ کر دینا اب اس chicken کی خاص بات اس recipe کی یہ ہے کہ اس میں آپ کو پانی ایٹ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑتی اس لیے نہیں کہ یہ دہیں quantity میں بہت زیادہ ہے اس لیے کہ دہیں کے اندر ہوتا ہے acid جو chicken کو بہت آسانی سے tender کر دیتا ہے گلا دیتا ہے اس کو اچھے سے پکا دیتا ہے ٹھیک ہے اور اس سے پکی ہوئی بوٹی بھی بہت نرم ہوتی ہے اس کو ہم ہلکی سی آنس پہ low to medium پکائیں گے اور دہیں جو ہے وہ اپنا پانی چھوڑے گا اور اس ہی بانی کے اندر جو chicken ہے وہ اچھے سے پک جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں high flame کے اوپر اس ریسپ کو آپ نے نہیں پکانا low to medium flame پہ ہی آپ نے اس کو پکانا ہے تو flame یہاں پہ کر دیں گے low اور اس کے اوپر رکھیں گے ڈھککن اور تقریباً اس کو پندرہ منٹ تک ہم پکنے دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن یہ آپ کو کچھ اس type کا chicken یہاں پہ ملے گا بلکل آپ نے اس کو ڈرائے نہیں کرنا ٹھیک ہے اتنے ہی اس کے اندر وہ ہلکا سا پانی رہنا چاہیے بلکل ڈرائے کریں گے تو بلکل یہ جو ہے وہ سوک جائے گا اب یہاں پہ ہم نے اس میں ایک دو چیزیں ایڈ کرنی ہے تو یہاں پہ کریم کا flavor میں اس کے دوں گا ٹھیک ہے تھوڑی سی cream market میں اسی لیویلیبل ہے دودھ کے اوپر کی جو کریم ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں دہی کے اوپر جو cream آتی آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں صرف ایک سے دو ٹیبل سپون یہ تب ایڈ کرنی ہے جب chicken گل چکا ہے chicken پک چکا ہے start میں ایڈ کر دیں گے تو اس کا flavor اس کی جو ایک creamy touch ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو یاد رکھئے گا ریسپیس کے اندر جو cream ہوتی ہے وہ almost end پہ ہی ایڈ کی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کی overcooking نہیں کی جاتی پکایا ضرور جاتا ہے لیکن overcooking نہیں ہوتی جس طرح سے باقی چیزوں کی ہوتی ہے اب یہاں آپ اس میں تھوڑا سا جو ہے cooking oil ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے زیادہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دہی اس میں کافی تھا وہ بھی کافی حد تک گھی کا کام کرتا ہے یہ تو دو سے تین ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر جو ہے وہ cooking oil کی ہے ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑا سا پکا لیں گے تاکہ اس کے اندر جو پانی نظر آ رہے یہ تھوڑا سا کم ہو جائے اور اسی دوران ہم ایک بہت شاندار سا کام کریں گے کچھ ہرے مسالیں جس میں onion ہے تندوری جو chicken ہے اس کے اندر onion اور barbecue جو chicken ہوتا ہے اس میں onion کا کافی use ہوتا ہے onion rings رکھ دیں گے اس کے اوپر تھوڑی سی ہری مرش کاٹ کے جو ہے اس کے اوپر رکھ دیں گے یہ بھی اچھی لگے گی بہت ایک اچھا سا اس کا touch آئے گا خوشبو جو ہے وہ بہت اچھی آتی ہے اور یہ ہمارے پاس lemon lemon کے کچھ slices رکھیں گے اس کے اندر اور اس کے بعد آپ نے اس کو ہلکی سی آنچ کر کے اس کو ایک آپ نے دم سا لگا دیں نا ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا onion جو ہے یہ soft ہو جائیں گے اور chicken جو ہے ہمارا بزید تھوڑا سا ڈرائے بھی ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد بسم اللہ الرحمن یہاں پہ الحمدللہ ہماری ریسپی تیار ہے لیکن اگر آپ اس کو چاہیں تو آپ اس کو smoky flavor دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کو smoky flavor دے رہیتا ہوں تاکہ یہ next level پہ چلا جائے smoky flavor کے لیے اس کے اندر ایک چھوٹی سی ہم رکھتے ہیں پلیٹ اور اس کے اوپر ایک کوئلہ رکھے اوپر ہلکا سا گھی رکھے آپ نے اس کو smoky کر لینا یاد دکھئے گا smoky flavor زیادہ سے زیادہ تی سیکنڈ کافی ہوتا ہے یا ایک منٹ اس سے زیادہ smoky flavor نہیں دیتے چلتے ہیں فائنلیو بسم اللہ رحمن رحیم تو ما شاہ اللہ الحمدل اللہ دیکھیں اللہ کی شہان اس کی رحمت نیم تے اور بڑک تے جیز بات ہو کانو بے تو میرے پر دیکھیں کتنا چڑپٹا سا کتنا خوشبودار کتنا ٹینڈر ہمارا چکن ہے اس کو آپ سرب کر دیکھئے دعوت کے اندر اور پھر دیکھئے مہمان کیسی تریفی کرتے ہیں دعا میرے وڈیو کو لائکی جان سار کو جائے دیکھیں اللہ حافظ